نصیب آئے ہیں کہ مجلس سے حسین میں آئے ہیں اور یہ مجلس آپ کے وجود کو نورانی بنانے کے لیے ہیں جب بھی حسین کی مجلس میں آئے ہیں ایک تو تحارت کا خیال کیا کریں کبھی بھی بغیر وضوح کے حسین کی مجلس میں نہ آیا کریں وضوح کے ساتھ آیا کریں کہ مولا میں جسم کو پاک کر کے آیا ہوں اب جب مجلس سے باہر جاؤں میری روح کو بھی پاک و پاکی زاوانا کے باہر میں جائیں دوسرا یہ نیت کر کے آیا کریں کہ امام کا فرمان بھی آئے کہ جب حسین یا ذکر خدا کی محفیل میں نیت کر کے آیا کریں کہ یہ میرے زندگی کی آخری مجلس ہے کئی مومنین تو ایسے بھی ہیں جو مجلس سے آنے سے پہلے غسل مجلس کرتے ہیں جس طرح امام کی زیارت کرنے سے پہلے غسل زیارت ہوتا ہے کیونکہ ان کے وجود میں عدب اتنی ہوتی ہے کہتے ہیں میں نے خود پڑھا کہ جہاں جہاں حسین کی مجلس ہوتی ہے وہاں احل نبائت آیا کرتے ہیں تو اگر میں امام کو نہیں دیکھ رہا میرا امام تو مجھے دیکھ رہا ہے تو طہارت جسم کے خیال کر کے مجلس میں آیا کر یہ وہ سفرہ ہے معصومین کی روایات ہیں کہ محرم میں خدا ایک سفرہ بچھاتا ہے اس سفرے سے آپ کو رزق ملتا ہے ایک رزق یہ روٹی والا ہے ایک رزق جو ہے علم کا رزق ہے اس رزق سے آپ کی قیامت بنتی ہے قبر بنتی ہے اور یہی ذکر یہی گریہ آپ کی قبر کا نور بنے گا